اسلام علیکم دوستو تو آج کیسے ویڈیو میں سعودرپ کی کوئی جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کی طرف سے کافی ساری کمنٹ آئی ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو آپ آگر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کل بھی اور آج بھی کافی سارے لوگوں نے مجھے میسیز کیا کافی سارے لوگوں نے کمنٹ بھی کی ہے اور کافی سارے لوگوں نے پرسنلی مجھ سے معلوم کیا ہے کیا سعودرپ کی گورنمنٹ پھر سے یعنی بہتر گھنٹے کے اندر اندر فلائٹ پہ بابندی لگانے والی ہے کیا سعودرپ کی گورنمنٹ نے انڈیا اور پاکستان والوں کو صرف بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہے واپس سعودرپ آنے کے لیے اب یہاں پہ جو ہے انڈیا سے جو ہے کافی سارے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہماری جو ہے چھوٹی ختم ہونے والی ہے ابھی بیس دن باقی ہیں کسی نے کہا ایک مہینہ باقی ہے تو کیا ہمیں آ جانا چاہیے ابھی امرجنسی ٹکٹ لے کر کے یا ہم ابھی انتجار کریں اور جو ہے سوسل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہے سعودرپ کی گورنمنٹ نے نہیں تو پھر فلائٹ پہ پابندی لگا دی جائے گی اب ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں جرور ہمیں بتائیں تو اصل میں ہوا کیا ہے کہ کل اور آج جو ہے ٹک ٹوک پہ خاص طور سے یہ خبر چل رہی ہے جو کہ فیک نیوز ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودرپ کی گورنمنٹ نے صرف بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہے سعودرپ واپس آنے کے بارے میں دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی بھی خبر ہوتی تو منسٹری آف ہیلت یا منسٹری آف انٹیریئر ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جانگری جرور دیتے ہیں اور آج کی ہی خبر یہاں پر ہم آپ کو دکھانا چاہوں گا منسٹری آف ہیلت کی طرف سے آئیے اور منسٹری آف ہیلت کے جو ترجمان ہے ڈوکٹر محمد علبدالی ان سے سوال کیا گیا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودرپ کندر بھی نیا وائرس جو ہے آ چکا ہے اومکرون تو اسی کے بارے میں جو ان سے سوال کیا گیا تھا ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کیا جو نیا وائرس آیا ہے اور جو ویکسین لگائی جا رہی ہے سعودرپ کندر کیا یہ ویکسین ہی کافی ہو جائے گی اومکرون کے لئے بھی اور ایک اوٹ چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ اومکرون وائرس کی ہی وجہ سے لوگ جو ہے ابھی خوف زیادہ ہیں کہ کہیں سعودرپ کندر جو ہے فلائٹ پر بابندی نہ لگا دے تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے بہت ہی زیادے یعنی ڈر رہے ہیں کہ کہیں جو ہے فلائٹ بند ہو جائے گی تو پھر ہم فج جائیں گے نہیں ہمیں پاکستان میں تو ہمیں کیا غمنا چاہئیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ سعودرپ کندر جو ویکسین لگائی جا رہی ہے یہ ویکسین ہی کافی ہے اور اومکرون وائرس کے لئے اور انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ لوگوں سے جو ہے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ لوگ جو ہے احتیاط کریں اور جو منسٹری آف ہیلت کی طرف سے ایسو پیس جاری کی گئی ہیں رول سے ریگولیسن بنائے ہیں ان کو فالو کریں جنہوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے دوسری ویکسین لگوائی ہے جنہوں نے دوسری ویکسین لگوائی ہوئے چھمہینے ہو گئے ہیں تو بوسٹر ڈوز لگوائی ہے اور جو بن جگہ ہے یا کھولی جگہ ہے وہاں پر ماسک کا احتمام کریں سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں بس یہی جو ہے انہوں نے کچھ رول سے ریگولیسن جو ہے یہاں پر بتائی ہے اگر ایسی کوئی بھی خبر ہوتی تو وہ جرور کوئی نہ کوئی سارا جرور دیتے ہیں یا جو سوسل ڈرب کے گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی ٹویٹ کیا جاتا یا کسی اکبار میں جو ہے اس کا بارے میں کوئی خبر آتی کہیں پر بھی کوئی بھی نیوز نہیں آئی ہے کہ سوسل ڈرب کی گورنمنٹ فیڈ سے فلائٹ بند کرنے والی ہے کوئی بھی خبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس میں جانکاری دی گئی ہے کہ ایک ہفتہ میں لگ بگ چودہ ہزار گیر ملکوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ریسیڈنسی ورگ اور بورڈر سیکیورٹی کا علنگن کر رہے تھے یعنی کسی کے اقامے میں کچھ اور کام لکھا ہوا تھا کچھ اور کام وہ کر رہے تھے یا جو ہے بھاگ کے کام کر رہے تھے ان کو اوپر حروب تھا یا بورڈر پار کر آئے تھے یا کسی بھی طریقے سے وہ الیگل تھے سعودہ رب کے اندر تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہاں پر میں بھی آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کسی بھی طریقے سے الیگل ہیں سعودہ رب کے اندر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے یا ایکسپائر ہے کمپنی نہیں بنا رہی یا آپ کے اوپر غروب ہے تو کوسس کریں کہ نورملی فائنل ایگزیٹ ویڈر لگا کر گئے یہاں سے جائیں تو اگر انہوں نے پکڑ کے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا تو صرف عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے آسکتے ہیں کام کرنے کے لیے نہیں آسکتے یعنی ورگ ویزا پہ نہیں آسکتے اس کے علاوہ ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھی صرف میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس سے پہلے والی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے پوری جانکاری دی ہے لیکن یہاں پر میں میں فیر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک فروری دوہجار بائیس سے جن کی عمر اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اب ان کو بوسٹر ڈوز لگوانا ہی ہوگا یہاں پہ جو ہے ایک رول بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس کی سیکنڈ ڈوز لگوائے ہوئے آٹھ مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں ایک فروری دوہجار بائیس کے بعد تو پھر آپ کا جو توقع نمہ میں ہیلتھی سٹیڈس ہے ایمیون جو دکھا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا یعنی جو دو ویکسین وہاں پہ دکھا رہا ہے اس کو ختم کر دی جائیں گی پھر جب آپ بوسٹر ڈوز لگوائیں گے تو وہ وہاں پر پھر شو کرے گا تو کہنا کا مطلب یہاں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دونوں ویکسین لگوالی ہیں اور دوسری ویکسین کو لگوائے ہوئے چھے مہینے گزر گئے ہیں تو بہتر ہے کہ بوسٹر ڈوز لگوالے تو یہاں پھر ہم آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ بوسٹر ڈوز لگوالی ہی جائیں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ ایک فروری دوہجار بائیس سے سوزرکی گورنمنٹ کوئی نیا رول بنا دے جیسا کہ اب یہ جو ہے رول ہے کسی نے ایک ویکسین لگوائی تو اس کو کورنٹین کیا جا رہا ہے تین دن کے لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں رول بن جائے کہ جس نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی ہے تو اس کو کورنٹین کیا جائے تو بہتر ہے یہاں سے بوسٹر ڈوز لگوالی ہی آپ جائیں اور آج کی کورونا وائرس کی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں صرف انتیس نئے کیس آئی ہیں ایکیس لوگ اس بیماری سے صحتیاب ہوئے ہیں دو موت ہوئی ہیں انتالیس کریڈیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے چلا ایک اور خبر یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا منسٹری آف حجین عمرہ کی طرف سے جانکاری آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سوسل میڈیا پر کچھ فیک ایڈورٹائزمنٹ جو ہے چلائے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے جس میں وہ جانکاری دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ کروا دیں گے اور آپ کا عمرہ کا پیکیج جو ہم دے رہے ہیں تو یہاں پر جو گیر ملکی ہیں جو سعودی شہری ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ بلکل بھی ایسے لوگوں کے جہاں سے میں نہ آئے کیونکہ ان کے پاس میں لائسنس نہیں ہے آپ کو عمرہ کرانے کے لئے تو یہاں پر میں بھی آپ سے کہنا چاہوں گا جو بھی ہمارے گیر ملکی بھائی عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جو اوثینٹک جن کے پاس لائسنس ہولڈر ہے جو آفیس ہے وہاں سے ہی آپ ٹکٹ لیں عمرہ کرنے کے لئے اور آپ کی طرف سے کافی سارے کمنٹ آئی ہیں ان کے جواب یہاں پہ دھومت ویڈیو آپ آگے تک دیروہ دیکھیں بھائی نے یہاں پہ سوال کیا ہے جو لوگ انڈیا سے دو ڈوز لگا کر آئے ہیں ان کو بھی سعودی میں بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی بلکل لگوانی پڑے گی اگر آپ نے انڈیا میں دونوں ڈوز لگوائی ہیں کووشیل کی لگوائی ہیں یا کوئی اور سی لگوائی ہے تو جب آپ کی ویکسین کو دوسری ویکسین کو 6 مہینے کا ٹائم بجڑ جائے گا تو پھر آپ کو یہاں پر ایک بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی اور اس کے لئے اگر بھائی نے یہاں پہ سوال کیا ہے نیو ویزا والے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں کہ بھائی بلکل جا سکتے ہیں اور بہت لوگ جو ہیں آپ بھی رہے ہیں انڈیا سے پاکستان سے ڈائریکٹ سفر کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر بھائی نے آپ نے سوال کیا اسلام علیکم بھائی انڈیا سے کارنٹین پیکیج شو نہیں ہو رہا ہے کس ہوتل میں رہنا ہے بھائی کس طرح سے شو ہوگا مجھے آپ یہ بتائیے کل کی ویڈیو میں بھی جو ہی میں نے ایک بات کہی ہے کہ انڈیا گورنمنٹ ائر ببل ایگرمنٹ کیوں کرنا چاہتی ہے سعودرب کے ساتھ میں جبکہ سعودرب کے گورنمنٹ نے ڈائریکٹ فلائٹ کھول دی ہیں اعلان کر دیا ہے لوگ آ رہے ہیں ڈائریکٹ تو ائر ببل ایگرمنٹ کی کیا جرورت ہے وندہ بھائی نسان کی جو ہے کیا جرورت ہے سعودرب کے ساتھ میں یہاں پہ کوئی بھی جرورت نہیں ہے ائر ببل ایگرمنٹ کرنے کی یا وندہ بھائی نسان فلائٹ چلانے کی کیونکہ سعودرب کی گورنمنٹ نے پوری طریقے سے جو ہے پابندی ختم کر دی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اب یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قارنٹین پیکیج جو ہے شو نہیں کر رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا گورنمنٹ نے نورمل فلائٹ پہ پابندی لگا رکھی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ جو ہے آپ سفر کریں گے تو وہ وندہ بھائی نسان یا ائر ببل ایگرمنٹ کے تہتی پلائٹ چلیں گی جو کہ چارٹر فلائٹ بھی جو ہے چلائے جا رہے ہیں اب انہی لوگوں سے جو آپ کو قارنٹین پیکیج خریدنا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ مہنگا بیچ رہے ہیں اور آپ کو زیادہ بیچ سے دینے پڑیں گے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا صرف 1556 ریال کا قارنٹین کا پیکیج ہے پانچ دن کا سعودی عرب کے اندر لیکن جو ہے نورمل فلائٹ پہ پابندی لگا رکھی ہے انڈین گورنمنٹ نے تو جس کی وجہ سے ایجنٹ سے جو آپ کو خریدنا پڑے گا خود سا آپ اس کو بھوک کر نہیں سکتے تو جاہیڈ سی بات ہے کہ جاہیڈ پیسے ہی آپ کو لگیں گے آپ جو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا انڈین گورنمنٹ کیوں کرنا چاہتی ہے ایئر بابل ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ میں جبکہ سعودی عرب کے گورنمنٹ نے پوری طریقے سے فلائٹ پہ پابندی ختم کر دی ہے اور ایک اور یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے سلام علیکم بھائی 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 تو پھر بوسٹر ڈوز لگوا کر ہی جائیں ایک فروری 2022 سے نیا رول بن رہا ہے بوسٹر ڈوز آپ کو لگوا نہیں ہوگا اگر آپ کی بوسٹر ڈوز کو یعنی سیکنڈ ڈوز کو لگے ہوئے آٹھ مہینے سے اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ایمیون شو کر رہا ہے توقع اللہ میں وہ ختم کر دیا جائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ